میریج جو ہے نا وہ ایک سیریسنس لے کے آتی ریلیشنشپ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ میریج جو ہے میریج نکاح جو ہے نکاح کے جو انسٹیٹوشن ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہوتا ہے سب سے زیادہ پروٹیکشن عورت کو ملتی ہے آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا دیکھیں آدمی کے لیے جو ہے نا اگر آپ یہ سوشل سائنٹسٹ کو اور سائیکولوجسٹ کو اور فیلوسفرز کو پڑھیں گے نا آدمی کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن جو ہوتی ہے میریج کے اندر وہ کارڈنل پلیجر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فیزیکل پلیجر بھی ہوتا ہے اور وہ کافی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اگر آپ انسٹیٹوشن آف میریج یا اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ بقاعدہ کمیٹ کرے بقاعدہ کمیٹ کرے کانٹریکٹ کرے تو وہ you are putting your girls in a vulnerable position where they will use them and abuse them and move on unfortunately یہ کہنا بھی بڑا برا لگتا ہے مجھے لیکن یہ حقیقت ہے دیکھیں جو اللہ نے نظام بنایا نا اس میں عورت ہے اللہ تعالی نے عورت کو اتنا شرف دیا اتنا honor دیا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا بچہ رکھتی ہے عورت جو ہے نا وہ آگے انسان کو انسان کی نسل کو آگے چلاتی ہے یہ اللہ تعالی نے honor کیا ہے ہماری ماہوں کو اس وجہ سے عورت جو ہے نا زیادہ ایک vulnerable position میں ہوتی ہے وہ آدمی جو ہے جس نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جس نے کوئی commitment نہیں کی وہ تو ہاتھ ہاتھ دھو کے آگے نکل سکتا ہے جو عورت ہے she has to now look after the child ٹھیک ہے تو single mothers کا اتنا بڑا phenomena ہے west کے اندر مجھے یاد ہے تھوڑی anecdotal story ہو جائے گی بیچ میں میرا ایک دوست تھا فریڈریک فرنچ وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا تھا convert تھا تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا میں پوچھتا تھا اچھا یا تمہارے کتے بہن بھائی ہیں تو اس کی والدہ نے کوئی چار اب میں شادیاں بھی نہیں کہہ سکتا ان چیزے یعنی چار relationship تھے ہر relationship سے کوئی نہ کوئی بچہ وغیرہ تھا and اس بچے کی life اتنی tough گزری فریڈریک کی میں اسے بات کرتا تھا اور میں اس کو جو بتاتا تھا کہ ہاں یار میری خالہ کا فون آیا جب میں UK میں تھا میں بتا تھا میری خالہ کا فون آیا میں اپنی نانی سے بات کر رہا ہوں میرے دادا میرے گھر والے جو ہیں دادا کی طرف گئے ہیں یہ میرا کزن ہے یہ ایسے ہے ویسے وہ اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی وہ کہتا تھا کہ یار جس طرح تم اپنی خالہوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور دادا کے بارے میں اور چچا کے بارے میں یار مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کے بلکہ میں یہاں ایٹ کر دوں میرے ایک کزن ہے آسٹریلیا سے آئے ابھی ریسنٹلی سٹنگ ہوئی ان کے ساتھ تو یہی میں موضوع چل پڑا کہ کیا پاکستانی عورت جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے اور اس پہ بہت ظلم ہوتا ہے نیچ بھی سمجھا جاتا ہوگا لیکن اس نے ایک بات کی اس نے کہا کہ میرے وہاں پہ جہاں میں کام کرتا ہوں تو جو ویسٹن وومن ہے جو کولیگز ہیں میری فیمیل انہوں نے ایک دن خود یہ بات کی کہ ہمیں یہ پتا لگا کہ آپ کے کلچر میں وومن ہے سپوز تو لیو ایٹ ہوم اور لک آفٹر در فیملی اور مین ہے سپوز تو گو آؤٹ اور میک منی تو وہ اس بات پہ بقاعدہ ہے رش کر رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ آفشن ہو تو we will take it we will love to take it یعنی آپ سوچیں کہ ان عورتوں پہ کتنا پریشر ہے کہ انہوں نے کیریئر بھی بنانا ہے انہوں نے ایکسیل بھی کرنا ہے انہوں نے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں میں ظاہر ہے کہ ان پہ رسپونسیبیلیٹیز آئی ہوئی ہیں کہ لیٹرلی وہ اس کلچر پہ رش کرتی ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عورت she is just supposed to sit at home and look at family حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کم ذمہ داری نہیں ہے لیکن this is something which comes naturally اگر آپ نوٹ کریں تو ultimately ایک بڑی سے بڑی سلیبریٹی بھی جو ہے وہ بھی اسی سسٹم کو پسند کرتی ہے آ جا کے جو بھی وہ کر کر کے اینڈ میں کہتی کہ نہیں اب مجھے فیملی بنانی ہے کیونکہ یہ اللہ نے اندر سوفٹ ویر رکھا ہے عورت کے اسے فیملی پسند ہے اسے بچوں کی پروش کرنا پسند ہے اس کو گھر رہ کر گھر کو سوارنا پسند ہے ہوم میکر ہے نا naturally ہوم میکر ہے تو definitely ایسا ہی ہے بلکل علی بھائی میں نے جیسے بتایا نہیں یہ فریدرک جو ہے نا یہ حیران ہوتا تھا کہ یار اس قسم کا سسٹم ہے اور یہی ہمارے پاس ایک ریمننٹ رہ گیا ہے جس کو ہم جو ہے نا جس کی قدر نکال رہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور وہ جب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ وہ بلکل رش کرتے ہیں اس چیز کے اوپر روسی علی بھائی وہاں پہ نا ایک کانسپٹ جب عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہونا اور بہت زیادہ پش کیا جا رہا ہے عورتوں کو کہ وہ مرد کے ساتھ جو ہے ایک قسم کا مقابلہ کریں اور ورک سپیس کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی جا کے مقابلہ کریں اور کوپرٹ وومن بنے کوئی حرج نہیں ہے عورت کا کام کرنے میں لیکن اس کو اس قسم کا ideologically bombard کرنا کہ تم نے یہ کرنا اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تمہارا کوئی وہ نہیں ہے تمہاری کوئی value نہیں ہے تمہاری کوئی value نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا فینومنہ ہے میں آپ کی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اس چیز کو سرچ کریں نیٹ کے اوپر بہت بڑا فینومنہ ہے of western women who decided to prioritize a career and did so in their early thirties and now they are desperate 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 to have children یہ اللہ تعالی نے نا انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کی فطرت کے اندر biologically psychologically جس طرح مرضی آپ اس کو سمجھ لیں desires رکھی ہیں کوئی نہ کوئی weaknesses ہے انسان کی انسان کی weakness ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو اور عورت کے اندر خاص طور پر عورت ایک certain age پہ جب آتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے کہ یار میں ماں نہیں بنی ابھی تک تو اس کو تڑپ ہوتی ہے اس چیز کی اور یہ بہت بڑا فینومنہ اس وقت west کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ عورتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں اور وہ regret کرتی ہیں اپنے پیشلی decisions کے اوپر کیونکہ دیکھیں ایک certain age ہے جب تک عورت جو ہے وہ اولاد کر سکتی ہے اس کے بعد وہ time گزر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے تو اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں west میں اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق سیکھنا چاہیے ہم i think کافی privileged ہیں in a sense کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ road کدھر لے کے جاتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے دس بیس سال کم از کم اس معاملے میں آگئے ہیں ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بلکل لیکن this is where it leads بہت زیادہ مسائل ہیں social fabric family fabric بالکل ختم ہو گیا اور اس سے اتنے زیادہ problems create ہوتے ہیں